شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکة و اولو العلم قائما بالقس اللہ و السلام علیہ وسلم اللہ نبیانا محمد والا علی و سبھی و منوالا آج کا ہمارا درس ہے دوسرا چیپٹر ہے سونے چاندی کی زکاة کے تعلق سے اور اس میں ہم لوگوں کے سامنے چھے مسئلے آئیں گے تو جتنے ہو پائیں گے انشاءاللہ اتنا آج پڑھیں گے بکیا انشاءاللہ اگلے چپٹر میں دیکھیں گے انشاءاللہ پہلا مسئلہ ہے سونے چاندی کی زکاة کا کیا حکم ہے اور اس کی دلیل کیا ہے سونے چاندی کی زکاة کا حکم کیا ہے زکاة کا حکم ہم پڑھ چکے ہیں سونے چاندی کی زکاة کا کیا حکم ہے اور اس کی دلیل کیا ہے سونے چاندی میں زکاة واجب ہے یہ اس کا حکم ہوا سونے چاندی کی زکاة کیا ہے واجب ہے واجب یعنی فرض ہمارے واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہے دلیل کیا اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرج نہیں کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجی دردناک عذاب کی خوشخبری بطور استہزہ و مزاگ کہا گیا ہے ونہا بشارت کس کی ہوتی ہے اچھی چیزوں کی یہاں ایسے کافروں کے لیے ایسے منکرین کے لیے جو زکاة کے قائل نہیں ہیں اللہ نے کیا کہا ہے فبشرہم بیعدہ بن علیم اور سونے چاندی کی زکاة کا گویا اس آیت میں حکم دیا گیا ہے سونا چاندی اگر آپ کے پاس اس کو جمع کر کے نہیں رکھنا ہے بلکہ اللہ کے راستے میں کیا کرنا ہے خرچ بھی کرنا اس میں سے اور یہ خرچ کرنا کیا ہے یہ زکاة ہے اور آپ کو معلوم ہے دلیل اسطلال کس طرح کی ایسا ہے ایسے نہیں دینے پر عذاب ہوگا نہیں دینے پر عذاب علیم ہوگا اور عذاب علیم کا کی دھمکی کس پر ہوتی ہے واجب کے ترک کرنے پر یا کسی بڑے گناہ کے ارتکاب پر واجب کے ترک کرنے پر یا کسی بڑے گناہ کے ارتکاب پر یہاں پر واجب کو ترک کرنے پر ہے کیونکہ اس میں خرج کرنے کا اللہ حکم دیا ہے نہیں کرے گا تو کیا ہوگا اس کے لئے عذاب علیم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما من صاحب ذہب ولا فضہ لا یعنی منہا حقہا الا اذا كان یوم القیامت صفحت له صفاہیہ من نار فا احمی علیہ فی نار جہنم فیقوا بیہا جنبہ و جبینہ و ظہرہ کلما برودت عیدت علیہ فی یوم کان مقدارہ کان مقدارہ خمسین الف سنہ حتی یقضی اللہ بین العباد یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے راوی حدیث ابو حرار اللہ تعالیٰ نو ہے حدیث نمبر نائن ایڈ سیون جیسا کہ آپ کے ہاں مذکرے میاکتہ میں موجود ہوگا اور یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کہاں پڑھ چکے ہیں گناہ پر زکاة کو ترک کرنے کا کیا گناہ ہے اس پر ہم پڑھ چکے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کوئی بھی سونے اور چاندی والا نہیں ہے جو اس سونے چاندی کا حق نہیں ادا کرتا ہے مگر جب قیامت کا دن ہوگا صوفیت لہو صفاہ من نار اس سونے اور چاندی کی تختیاں اس کے لئے بنا دی جائیں گے اس کی تختیاں کیا کہ جائیں گے اس کے لئے اس کو پکلا کر کے اس تختی کی شکل میں کر دیا جائے گا فاؤمی آلی فی ناری جہنم اور ان کو تپایا جائے گا کس پر جہنم کے آگ پہ اور اس ان تختیوں سے سونے اور چاندی کی ان تختیوں سے ان کو جمع کیا کرتا تھا ان سے اس کے بغل کو اس کی پیشانی کو اور اس کی پیٹھ کو کیا کیا جائے گا داغا جائے گا جلایا جائے گا جب یہ تختی تھنڈی ہو جائے گی اللہ پھر اس کو کیا کرے گا دوبارہ گرم کر دے گا اور کتنے دن تک تپایا جائے گا ایک ایسے دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال کے کیا ہوگی برابر ہوگی اس حضا کب ہوگی جہنم میں دخول سے قبل نہیں حتی یقضی اللہ بین العباد یہاں تک اللہ تعالی کیا کرے گا بندوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا اس میں بھی سخت وعید ہے عذاب علیم کی سخت وعید ہے اور اس سے بھی معلوم پڑا کہ زکاة نہ دینے والا علا رؤوس ناس سارے لوگوں کے سامنے میدان محشر میں زلط کا کیا ہوگا شکار ہوگا لوگوں سے ہم نے معلوم ہوگا اللہ کیوں سزا دے رہا اس کو کیونکہ زکاة نہیں دیا کرتا تھا اور جو آیت ہماری گزری یہ بھی سورة توبہ کی آیت جو ہے آیت نمبر جو ہے چونتیس جو ہم نے پڑھی ہے بھی دلیل میں اس میں بھی اسی حدیث کے مفہوم کے الفاظ ہیں اگلی آیت میں والذین یکنیزون الزہب والفضہ ولا ينفقونا فی سبیل اللہ فبشرہم بِعذابِ نَلیم اگلی آیت کیا ہے یوم یحما علیہ فی نار جہنم فتکو بیہا جباغوهم وَجُنُوبُهُمْ وَضُحُورُهُمْ حَادَ مَا كَنَسْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوْقُ مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ یہ پہنتیس نمبر کی آیت ہے جس دن ان کے سونا چاندے کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں اس سے ان کی پیشانیوں کو ان کے بغلوں کو اور ان کی پیٹ کو کیا کیا جائے گا داغا جائے گا اور کیا کہا جائے گا حَادَ مَا كَنَسْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ یہ وہ ہے جس کو تم نے اپنے لئے جمع کر رکھا تھا فَذُوْقُ بِمَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ تو اپنے جمع کرنے کا مزا چکھو یہ حدیث ایک مستقل تھی اس لئے اس کو ذکر کیا گیا ہے وَنَا قُرْآنِ آیت ہی کے مفہوم میں حدیث کیا ہے موجود ہے وَلِعِجْمَائِ اَحْلِ الْعِلْمِ اور تیسری دلیل وہ کیا ہے اہلِ علم کا اجمع عَلَىٰ أَنَّ فِي مِيَتَي دِرْحَمْ خَمْسَتُ دَرَاہِمْ کہ دو سو درہم میں کتنی سکاتے نہیں پڑی ہوگی پڑے گی پانچ درہم گویا سو درہم میں کتنا دھائی درہم کتنا فیصد ہے ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ ہے نا وَعَلَىٰ أَنَّ الذَّابَ اِذَا كَانَ اِشْرِينَ مِسْقَالًا اسی طرح سونا اگر بیس مسقال ہو یہ مسقال کتنا ہوگا درہم کتنا ہوگا ابھی آگے بحث آئے گی بیس مسقال ہو وَقِيمَتُهُ مِيَتَ دِرْحَمْ اس کی قیمت کتنی ہوتی تھی دو سو درہم بیس مسقال سونے کی قیمت اللہ کے نبی کے زمانے میں کتنی ہوتی تھی دو سو درہم کے برابر اس لئے دو سو درہم پر زکاة چاندی ہے تو اور بیس مسقال سونا ہے تو اس پر زکاة کتنا ہوگا تجبو زکاة فی بیس مسقال پر کتنی زکاة ہو جائے گی آدھا مسقال کتنا ہو جائے گی آدھا مسقال سو مسقال پر کتنی ہو جائے گی پھر وہ دھائی مزکال جو ہے زکاة ہوگی یہاں پر پہلے مسئلے میں ہم نے دیکھا سونے چاندی کی زکاة کا حکم کیا ہے تو جو عام زکاة کا حکم ہے کہ واجب ہے فرض ہے سونے چاندی کی زکاة کیا ہے وہ فرض ہے اس کو دینا ہوگا کیونکہ نہ دینے پر اللہ نے کیا کیا ہے عذابِ علیم کی دھمکی دی ہے نہ دینے پر اللہ کے سول نے واضح طور پر بتلایا ہے جو سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں تو ان کے سونا چاندی کو تختیوں کی شکل میں بنا کر کے تپایا جائے گا نارجانم میں اور اس نے ان کے پیٹ کو پہلو کو اور پیشانی کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تمہارا اپنا خزینہ ہے جس کو تم نے اپنے لئے کیا کیا تھا جمع کیا تھا اور اہلِ علم کا اس کے وجوب پر کیا ہے اجمع موجود ہے اس کا کوئی مخالف نہیں ہے یہ بحث ہماری ختم ہوئی اور آگے دیکھیں گے دوسرا مسئلہ کہ اس کی مقدار کیا ہے بحث کس کی چلے یہ باپ کی چپٹر کس کا ہے سونے چاندی کی زکاة کا آج کا چپٹر کس کا ہے سونے اور چاندی کی زکاة کا دوسرا مسئلہ ہے کتنا سونہ چاندی ہوگا تو زکاة ہوگی جس کم کیا بل سکتے ہیں نساب یہاں پر زکاة واجب کی مقدار کا مسئلہ ہے کتنی زکاة دینی ہوگی کس حساب سے زکاة نکالنی ہوگی مقدار کیا ہوگی اس کی مقدار زکاة کیا ہوگی کہتے ہیں مقدار الزکاة الواجبتی فی الظحب والفضت ربع الاشر ربع الاشر ربع یعنی ون فورت اشر یعنی دسوہ دسوہ حصے کا ایک چوتھائی حصہ 2.5 نہیں ربع الاشر 2.5 ہوگا 2.5 ربع الاشر دس کریں دس حصہ کریں اس کو کیا کریں پھر آپ چوتھائی کریں پاؤ نکالے اس کا پاؤ کتنا ہو جائے گا 9% یہ اس کی زکاة کی مقدار ہے سونے چاندی کی زکاة کی مقدار کیا ہے ربع الاشر دسوہ حصے کا کتنا حصہ چوتھائی حصہ یعنی 2.5 ای فی کل اشرین دینار منظہ بنصف دینار یعنی اگر کسی کے پاس سونا بیس دینار ہے تو کتنا دینا اس کو آدھا دینار زکاة دینار کتنا دینا ہے آدھا دینار وما زادہ فبی حسابی قلہ اکسر اور اگر بڑھ جائے اور تو یہی ڈھائی فیصد کی حساب سے اس کو زکاة دینی ہوگی چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو وفی کل میت درہم اور ہر دو سو درہم ایک دن زکاة ہو جائے کی چاندی میں من الفضہ خمسط درہم ڈھائی فیصد کے حساب سے کتنا ہو جائے گا پانچ درہم سو میں ڈھائی دو سو میں کتنا ہو جائے گا پانچ وما زادہ فبی حسابی اور جو زیادہ ہو جائے تو اسی کے حساب سے دلیل کیا ہے اس کی اللہ حساب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کتابِ صدقہ میں وَفِرْرِّقَتِ فِي كُلِّ مِئَةَ دِرْحَ مِنْ رُبْءُ الْأُشْرُ اللہ حساب نے کہا چاندی کے اندر ہر دو سو درہم پر دو سو درہم پر پہنچنے پر کتنا ہوگا رُبْءِ اُشْرُ یہ اللہ حساب نے نساب ذکر کیا ہے نساب دو سو درہم سے گئے اگر کم ہے تو زکاة نہیں دو سو درہم پر ہے کتنا رُبْءُ الْأُشْرُ رُبْءُ الْأُشْرُ یعنی 2.5 2.5 سمجھانے کے لیے دس کا جس کو ہم نے بول سکتے ہیں ایک پاؤ ایک پاؤ کتنا ہوتا ہے اُشْر کا دسویں حصے 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 کا کتنا رُبْء یعنی کتنا ہو جائے گا 2.5 فَمَا زَادَ فَبِيْسَابِهِ وَفِرْ اللَّهَ سُولَ ایک حدیث ہے وَفِرْ رِقَةِ كُلُّ مِعَةِ دِرْحَمْ رُبْءُ الْأُشْرُ ہر دو سو درہم میں کتنا ہو جائے گا رُبْءِ اُشْرُ یعنی کتنا پانچ درہم زکاة دینی ہوگی یہ حدیث کہاں کی ہے تین نمبر کی صحیح بخاری کے لیے بات حدیث نمبر ون فور فائی فور ہے اور آوی حدیث ہے حضرت انس من مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری حدیث ہے لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْئُن تمہارے اوپر سونے میں کچھ بھی زکاة نہیں ہے حَتَّى يَكُونَ لَكَ اِشْرُونَ دِينَر یہاں تک سونا کتنا ہو جائے بیس دینار ہو جائے کتنا ہو جائے بیس دینار فَائِدَا کَانَ لَكَ اِشْرُونَ دِينَرًا جب سونا تمہارے پاس بیس دینار ہو جائے پہنچ جائے وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْل اور اس پر سال گزر جائے سونا آپ کے پاس آیا سال کونسا سال اسلامی سال اسلامی سال ہے نا عیسوی نہیں عیسوی میں کہا ہوگا دس دن کراس کر جائے گا سال گزر جائے حَتَّى فَفِهَا نِسْفُ مِسْقَال تو اس میں کتنا دینا ہوگا بیس مِسْقَال ہے بیس دینار ہے تو آدھا مِسْقَال کیا کرنے ہوگی آپ کو زکاة دینے ہوگی کیونکہ بیس میں آدھا چالیس میں پورا اسی میں دو پھر بیس میں آدھا ڈھائی پرسنٹ ہو گیا جو ہے اور تیسری دلیل ہے وَلِمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم یہ روایت آپ کے لئے پڑھ ہی گئی نصف مِسْقَال والی یہ روایت ابو دعوت کی ہے اور حدیث نمبر ہے وَن فَائِ سیون تری ابو دعوت کی روایت ہے حولانِ حول کا بھی اس میں ذکر رہے ہیں تیسری حدیث ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یأخوزو من کل اشرین مسقال نصف مسقال اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زکاة لیتے تھے تو ہر بیس مسقال سے کنی زکاة لیتے تھے آدھا مسقال ویعا آپ نے زکاة جو اصول کی ہے زکاة اصول نے جو آرڈر دیا اس کا جو طریقہ بتلایا ہے کتنا بتلایا ہے بیس میں آدھا مسقال یعنی ڈھائی پرسنٹ کے حساب سے آپ نے سونے میں بھی آپ نے چاندی میں کیا زکاة کا حکم دیا ہے اور یہاں پر یہی بیان کرنا مقصد ہے اس مسئلے کے اندر کہ سونے اور چاندی میں زکاة کی مقدار کیا ہے کتنی زکاة ہمیں دینی پڑے گی اگر ہمارا سونا یہ شرطیں ہیں کیا ہو رہا ہے کچھ اسکال ہے کیا کیا بولی آدھا مسقال بیس مسقال ہے بیس روپے میں سے آدھا روپے کتنا ہوا بیس روپے میں سے آدھا روپے کتنا ہوگا یعنی آدھا بیس روپے آپ کے پاس اس میں بولے آدھا روپے کتنا ہوتا ہے پچاس پیسہ ہاں وہی وہی ایک مسقال کا آدھا پورا مسقال نہیں دیا اللہ کسل نے زکاة نہیں لی کتنی زکاة لی آدھا مسقال زکاة لی بیس کا آدھا نہیں کیا ہے منہ فیپٹی پرسن زکاة ہو جائے گی کوئی نہیں دے گا اس میں جو ہے اس مسئلے میں دوسرے مسئلے میں کیا ذکر کیا گیا ہے فوکس پوائنٹ کیا ہے سونے چاندی میں زکاة کتنی دینی ہوگی اس شرط کے ساتھ اس شرط الگ ہے وہ بات آئی گیا گی وہ ہم جانتے ہیں کہ دو سو دیرہم سے کم میں زکاة نہیں ہے وہ نساب آئے گا حولان حول گزرنے سے پہلے زکاة نہیں ہے حولان حول کیا سال گزرنے سے پہلے زکاة نہیں ہے ہے نا ان کے بعد جو ہمارا فوکس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے گلے کے اندر پڑھا تھا ہم نے رکاز اور مادن میں پڑھا تھا نہیں کہ گلے میں زکاة کے کیا تھا اگر محنت کی گئی ہے خود سے سچائی کی گئی ہے تو کتنا دینا ہے ٹین پرسنٹ نصفے اوشر ہے اور اگر بلا کسی محنت کی بلا کسی سچائی کے پیدا ہوا ہے تو ٹین پرسنٹ دینا ہے دس پرسنٹ اور پانچ پرسنٹ اس طرح زکاة سونے چاندی کی نہیں ہے اس کی زکاة اللہ نے کم رکھی ہے مقدار اس کی کم ہے اور اس سے زیادہ زکاة کسی میں تھی دفینے میں اور کسی میں مائنز میں مائنز کے اندر جس کو میں نے کیا کہا تھا مآدن ہے نا کتنا تھا ٹونٹی پرسنٹ الخمس ون ففت نکالنا ہے آپ کو سو روپیہ ملا بیس ٹکا آپ کو بھار کر دینا ہے ہمجھے اسی لیے وہ بیس ٹکا پھر دس ٹکا اور پانچ ٹکا کس میں گلے میں محنت نہیں ہوئی ہے سچائی نہیں کرنی پڑی بہت زیادہ محنت نہیں ہوئی تو دس ٹکا اور اگر آپ نے سب کچھ اپنا خرچہ کیا بارش بھی برسایا اس میں پانے میں ڈالا تو کتنا ہو جائے گا اللہ نے کیا کیا تمہارا پات پرسنٹ اور کم کر دیا ہے پات پرسنٹ آپ مال جبا کرتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں دن بھر گھر کے باہر رہنا ہے محنت کرنا ہے ایک ایک پائی پائی کا حساب کر کے آدمی رکھتا ہے اللہ نے کیا کیا اس کے اندر اور کم کر دیا ہے نا کس کا گلے میں محنت کے کرنے کے مقابلے میں آدھا کر دیا ہے کس کے اندر مال کے اندر کیونکہ انسان کے پاس جو مال آتا ہے گلوں کے مقابلے میں بہت مشکل سے آتا ہے کھیتی کرنے والا ایک فصل خراب ہو گئی سو جائے کوئی بات نہیں پھر نکال لیں گے پھر سیزن آئے گا بھی سال میں ڈبل کھیتیا کرتا ہے ٹبل کھیتیا کرتا ہے کوئی کوئی ٹینشن نہیں ہوتا اس کو لیکن محنت مزدوری کرنا لے کیا کرتا ہے زندگی بھر کی کمائی کیا کرتا ہو سونے چاندی کی شکل میں رکھتا ہے اللہ نے کہا کتنا دینا ہے صرف ڈھائی پرسنٹ یہ یاد رکھئے گا سونے چاندی میں کتنا ہے ربعال اشر ربعال اشر تیسرا مسئلہ ہمارے سامنے ہے شروط ہا کیا ہے شروط ہا اس کی شرطیں شرطیں کس کی شرطیں زکاة دینے کی شرطیں سونے چاندی کے زکاة دینے کی شرطیں کہتے ہیں سونے چاندی کی زکاة دینے میں آنے والی شرطیں لگائی جائیں گی پہلی شرط اور دوسرا کیا ہے کہ زکاة دینے والا مسلمان ہوں آزاد ہو اس کی ملکیت مکمل ہو اور سامان پر کیا گزر چکا ہو حولانِ حول گزر چکا ہو حولانِ حول گزر چکا ہو یہاں پر ہم دیکھیں گے شرطیں کیا ہے پہلا بلوغ النساب نساب کو پہنچنا نساب کہا نہیں ہمارے یہاں زکاة کی کسموں میں دفینے میں نساب نہیں معادل میں نساب مائنس میں نساب نہیں جو بھی نکلا اس میں سے کیا کرنا ہے الخمس ون فیفت کیا کرنا آپ کو زکاة میں نکلنا ہے بیس پرسن زکاة میں نکلنا ہے لیکن اگر گلے ہیں تو اس میں نساب ایک نہیں اللہ کا سوال نے پانچ وصق اس کا نساب بتلایا ہے اس سے کم زکاة اگر آپ تھوڑی مڑی کھیتی کرتے ہیں دو چار گنٹل نکلتا ہے بگیا سال گزارنے کے لئے آپ خریدتے ہیں گلہ تو اس میں زکاة ہے نہیں اللہ کہ ٹھیک آپ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر دیں کوئی بات لیکن زکاة مفروض ہے اس کے اوپر نہیں ہے لیکن نساب ہے اس کا اس نساب کو پہنچے گت کیا کرنا ہوگا آپ کو زکاة دینی ہوگی لَيْسَ فِي مَا خَمْسِ اَوْسُقِنْ صَدَقَةَ پانچ وصق سے کم میں صدقہ نہیں ہے پانچ وصق سے کم میں صدقہ ایک وصق چالیس سا کا ہوتا ہے دو سو سا سے کم میں صدقہ نہیں ہے سا دو سو سا نہیں سے کم میں صدقہ کیجی نہیں کیجی فائہ ہنڈرڈ کو اوپر جاتا ہے کچھ لوگوں نے ساڑھے چھک آئے کچھ لوگوں نے پونے چھک آئے علاقہ علاقہ مقدار ہے کیونکہ سا سل میں جو ہے وزن نہیں ہے سا ماف ہے وہ پیمانہ ہے ناپے والی چیز اس میں ناپا جاتا ہے ہے نا تو اس لئے گلوں کی کیا بلتے ہیں اوزان مختلف ہو سکتے ہیں ایسے ہی علاقہ سل نے کیا کہا لَيْزَ فِي مَدُونَ خَمْسِ زَوْدٍ صَدَقَ پانچ اونٹ سے کم میں صدقہ نہیں ہے بیوش بکری چالیس بکری سو بکری چالیس بکری چالیس سے کم میں صدقہ نہیں ایسے آپ نے کس کا کہا ہے گائے اور بیل کی زکاة بہن کی وہ چیزیں گزر چکی ہیں تو یہاں پر نساب ہے اس کو کیا کہتا ہے نساب کو پہنچنا ایسا نہیں ہے ایک غریب عورت بچاری جو ہے بہت دنوں محنت مشقت کرنے کے بعد کان کی ایک بالی بنوائی یا کوئی ایک انگوٹی بنوالی آپ رمضانے پہنچے علیہ باہتا ہے کیوں نہیں سونے میں زکاة ہے آپ کو زکاة دینی پڑھا ہے کتنے کے لیے تھے بہت دس زار کے لیے تھے دس زار کے لیے تھے نکالا نا دھائی سور پہ نکالو زکاة گربڑ ہو جاگے سب اب بچائے در کے مارے کیا کرے آپ کو چندہ دے رہی ہے حالانکہ اس کو پر زکاة نہیں ہے سونا بیس مسکال سے کم ہوگا گزر چکی روایت زکاة نہیں ہے چاندی دو سو دیرہم سے کم اگر آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے آپ ٹینشن فری ہیں اس پر زکاة نہیں یہ جی کیا وہ لے ابھی آ رہے بات ابھی آگے آ رہے یہ سب وزن کے سامنے کوئی چیزیں آنے ہی نہیں ہے بلوغن نصاب پہلی شرط کیا نصاب کو پہنچنا وَهُوَ اِشْرُونَ مِسْقَالَ مِنَ الزَّاب سونے میں کتنا ہے وہ بیس مسکال لِحَدِيثِ عَلِي حضرت علیہ اللہ تعالیٰ نے کہا دی اسے وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ یعنی فِي الزَّاب تمہارے اوپر سونے میں کچھ بھی زکاة نہیں ہے حَتَّى يَكُونَ لَكَ اِشْرُونَ دِيْنَارًا یہاں تک کہ تمہارے پاس کتنا دینار ہو جائے بیس دینار فَإِذَا كَانَ لَكَ اِشْرُونَ دِيْنَارًا اگر تمہارے پاس بیس دینار ہو جائے وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلِ دوسری شرط اس پر سال گزر جائے تمہاری ملکیت میں آنے کے بعد فَفِيهَا نِصْفُ مِسْقَال تو اس میں آدھا مِسْقَال زکاة دینی ہے ایک مِسْقَال کا آدھا حصہ آپ کا کیا کرنی ہے زکاة دینی ہے وَيُسَاوِي بِلْجِرَامَاتًا اور یہ اِشْرُونَ دِيْنَارًا گرام میں برابر ہے کتنے کے خمسی وَسَمَانِنَا گِرَامًا ایٹی فائیو گرام کے اب آپ کیا بولتے ہیں کلکولیٹ کر سکتے ہیں ایٹی فائیو کو آپ بیس پر ضرب کریں گے تقسیم کریں گے تقسیم کریں گے ایٹی فائیو کو آپ بیس پر ڈیوائیڈ کیجئے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ ایک دینار کتنے گرام کا ہوا کرتا تھا مسخال دینار دونوں ہی سے میں دونوں سے میں مسخال کہا گیا ہے حضرت علی کریواز میں کہا دینار ہے تو دینار جو ہے دینار یہ مسخال کے وزن کا ہوا کرتا تھا تو کتنا ہو جائے گا پور پوائنٹ ٹو ٹو فائیو ٹو فائیو سوہ چار گرام کا سوہ چار گرام کا کیا ہوتا تھا ایک دینار ہوا کرتا تھا اب آپ اندازہ کیجئے ایٹی فائیو گرام اگر سونا ہے عورتیں جو بنواتی زیورات اگر عورتیں چاہیں تو زکا تو نہیں پہوچھ سکتی ایک طولہ کتنے کوتا ہے دس گرام اگر وہ دو طولے کا ہار بنوالی دو طولے کے کنگن بنوالے ایک طولے کا انگوٹھی اور ناک کی کل بنوالے ایک طولے کے تب ہی بھی زکاة کو نہیں پہنچے گا لیکن وہ سب جب برمانہ شروع کرتے ہیں ایک پاو کا ہار چاہیے ایک پاو کے کنگن چاہیے ہے نا کم سے کم دستو لے کا دونوں ملا کر کے ہونا چاہیے بالیاں بھلے کان کا شید پھڑ جائے چلے گا لیکن ہونا چاہیے تب ایسے لوگ کیا کرتے ہیں زکاة دینا پڑھے گا ان کو ہے نا کیا ہوا کتنا ہا 85 8 ربٹی نہیں 85 گرام جس کو ہم آج بول سکتے ہیں ساڑھے آڑ تولہ سونا آج کا جو تولہ چلا 10 گرام کا وہ ساڑھے آڑ تولہ سونا ہم بول سکتے اس کو پچیس تولہ سونا تو ڈھائی سوگرام ہو جائے گا ایک پاؤت سونا دیکھتے ہیں زکاة اسی سونا میں سے زکاة دیں گے نا تو کچھ سالوں کے بعد وہ سونا برابر لائن پہ آ جائے گا وَنِسَابُ الْفِزَّتِ مِعَتَ دِرْحَمُ اور چاندی کا نساب کتنا ہے دو سو درہم ہے دو سو درہم اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث لَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسِ عَوَاقٍ صَدَقَةً پانچ اقیے سے کم میں صدقہ نہیں ہے وَالْعُقِيَةُ عَرْبَعُونَ دِرْحَمًا ایک اقیہ کتنے کا ہوتا ہے چالیس درہم کا دو اقیہ کتنا ہو گیا اسی چار اقیہ کتنا ہو گیا ایک سو ساٹھ پھر چالیس بچہ کتنا ہو گیا پانچ اقیہ اللہ قصور قدی سے پانچ اقیے سے کم چاندی میں زکاة نہیں ہے ایک اقیہ کتنا ہو گیا چالیس درہم کا چالیس درہم چار پنچے بیس دو سو درہم ہے نا فَخَمْسُ عَوَاقٍ تُسَاوِي مِيَاتَ دِرْحَمًا تو پانچ اقیہ کتنے کے بلابر ہو گیا دو سو درہم کی وَقَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم وَفِرْ رِقَتِ رُوبُعُ الْعُشْرُ اور چاندی میں رُوبِعِ اُشْرَہِ اُشْر کا ایک پٹے دس کا کتنا اگر نا ہو چاندی اگر اس کے پاس کتنا ایک سو نبے ایک سو نبے یعنی نانوے تک ہے نا فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ اِلَّا اَن يَشَعَ رَبُّهَا تو اس میں کوئی زکاة نہیں ہے مگر یہ کہ رب المال یا رب الفضہ جو ہے اس کو چاہے لے یعنی اس کا مال ہے وہ خود دینا چاہتا ہے نہیں نہیں پہنچ گیا ہے دو سو نبے تو کیا ہوا اللہ نے ایک سو نبے تو دیا ہے ہم دو سو کو پوری زکاة نکالیں گے ٹھیک ہے نکالے ہو ہے نا لیکن واجب نہیں ہے کیونکہ وہ حد کو نہیں پہنچا ہے حد کو جب پہنچے گا تو کیا ہے زکاة دینی ہوگی وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ علماء نے اتفاق کیا ہے ہمارے ہاں یہ چاندی کی مقدار نہیں ذکر کیا ہاں پر کتنی گرام ہوگی ہے نا ہمارے کہتا ہے ساڑھے باون تولہ چاندی ساڑھے باون تولہ چاندی لیکن کونزا تولہ یہ ساڑھے بارہ گرام والا پہلا جو تولہ دا تھا پرانا پکہ تولہ اس کو بولتے تھے ساڑھے باون گرام اے ساڑھے بارہ گرام آپ ساڑھے بارہ گرام کو ضرب دیجئے ساڑھے باون میں دیکھیں کتنا گرام بندی چاندی سکس چھے سو چھپن چھے سو پہنساٹھ چھے سو پہنساٹھ گرام چاندی چھپن ہے نا چھے سو چھپن گرام چاندی ہے نا یہ اس کے لئے اس کو ساڑھے باون تولہ ہمارے لکھتے ہیں اردو میں ساڑھے باون تولہ چاندی لیکن وہ ساڑھے بارہ گرام والی دس والی نہیں جیسے ہم نے کیا کہا جو ہے کہ ساڑھے آٹھ تولہ سونا یہ سونا کونسا دس گرام والا لیکن جو ساڑھے باون تولہ چاندی کہی جاتی ہے یہ ساڑھے باون تولہ چاندی ساڑھے بارہ گرام والی سکس ففٹی سکس ہے نا گرام جو ہے اگر آپ کے پاس چاندی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے وہ آپ نساب کو پہنچ چکے ہیں اور آپ کو ڈھائی فیصد حساب سے کیا کپنگری زکاة نکالنے پڑے گی علماء نے اجماع کیا ہے کہ چاندی کا نساب پانچ اقیہ ہے ایک اقیہ کتنے کا ہوتا ہے چالیس درہم کا درہم درہم یعنی چاندی کا سکہ وَنِسَابُ الزَّبِ اِشْرُونَ مِسْقَال اور علماء کا اس پر بھی اجماع ہے کہ دینار کتنا ہوگا تو زکات ہوگی بیس مِسْقَال یا بیس دینار اور ایک دینار کتنا آیا چار پوائنٹ چار ٹو پوائنٹ فائل ہے نا سوا چار سوا چار گرام کا ایک دینار یہاں پر بات ختم ہوگئی ہے نا ہم نے کیا جانا کہ سونے چاندی میں بھی زکاة کھلی نہیں جب تک سونہ چاندی نساب کو نہ پہنچ جائے سونے کا نساب کتنا ہے بیس دینار یعنی جو مصاوی کس کے ایٹی فائیو گرام کے اور چاندی کا نساب کتنا ہے دو سو درہم جو مصاوی ہے چھے سو چھپن گرام کی چھے سو چھپن گرام کی تولے میں سارے باونت تولہ دوسری شرط بقیت الشروط العام اللہ تی سبقت فی من تجیب علیہ الزکا بقیہ وہ شرطیں ہیں جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں تین پر زکاة واجب ہوگی ہے نا اور وہ کیا ہے آج بھی مسلمان ہوگا تو اس کے معلومے ہونا ہر کسی ایک پاس ہارے باونت تولہ سونہ چاندی مل جائے اور کہاں بلتے ہیں بیس گرام جو ہے پچاسی گرام سونہ مل جائے کہنے زکاة دو زکاة دو حالانکہ مسلمان نہیں تو مخاطب بالاسلام نہیں ہیں والہریا اور دوسرا کیا ہے آدمی کا آزاد ہونا اگر غلام ہیں اس کو اس کے آقا نے دیا ہے ملکیت ہی بنا دیا اس کی تو اس میں زکاة نہیں ہے والملکتام اور مکمل ملکت ہونی چاہیے آپ نے کوئی چیز اپنی بیوی کو دی کہاں دیکھ یہ جو ہے سونا ہے ہے نا یہ سونا میں تجھ کو صرف پہننے کے لئے دے رہا ہوں ملکیت میری رہ گی مجھ کو کبھی ضرورت پڑے گی کوئی مسئلہ آئے گا میں بیٹھ ڈالوں گا اس کو اس کا مالک میں ہوں تو اس عورت کی مکمل ملکیت ہے ہوں نہیں کچھ ملکیت ہے کچھ ہے کچھ ہے کچھ کیسی ہے کچھ اس حد تک ہے کہ اگر آپ نہیں استعمال کی اور انتقال کر گئے ایک بٹے چار کی یا ایک بٹے آٹھ کی مستحق ہوگی مراز خساب سے کچھ ہے ہے نا یا ایسے ہی کوئی زیور بیوی نے کہا میں دہزار روپیہ رکھیں ہوں دہزار آپ دے دیجئے یہ زیور ہم دونوں کی ملکیت کے طبال سے آدھا آدھا رہے گا ہمارا آدھا رہے گا آپ کا آدھا رہے گا اور وہ نصاب کو پہنچ گیا ہے تو کیا زکاة ہوگی ہر آدمی کی ملکیت کو مکمل ہونا چاہیے نصاب تک اس میں زکاة نہیں ہوگی اس لئے ملکیت تام ہونا کیا ہے ضروری ہے ملکیت تام یا نہیں مکمل ملکیت میں ہے نا اگر مکمل ملکیت میں آپ کے نہیں ہے تو زکاة واجب نہیں ہے وہ مال کا مسئلہ ہے ہے نا وَحَوَلَانِ الْحَوْل حَوَلَانِ حَوْل یعنی اس پر سال گزر جائے وَقَصَّبَقَ الْقَلَامُ عَلَئِ اور اس پر بات کیا ہو چکی ہے گزر چکی ہے تو یہ شرطیں ہیں دوسری ہے نا اور اس میں سب سے زیادہ اہم ہمارے لئے کیا ہے حَوْلَانِ حَوْل کا گزرنا اگر ساری شرطیں مال نہیں جائے کہ ہاں آدمی مسلمان ہے آزاد ہے اس کی ملکیت ہے تو مال کے اوپر کیا گزرنا چاہیے نصاب کے ساتھ ساتھ ایک اسلامی سال کا گزرنا کیا ہے ضروری ہے گزرنے بعد زکاة واجب ہو جاتی ہے چوتھا مسئلہ ہے فِي ذَمِّ أَهْدِهِمَا اَعِذَّابُ وَالْفِضَّةِ الْآخَرَ آپ کے پاس چاندی سو درام تھی سونا دس دینار تھا آپ کے پاس دونوں نقدین ہیں یہ بھی سکہ چلتا ہے وہ بھی سکہ چلتا ہے کیا ہم کو دونوں میں زکاة دینی ہوگی یا دونوں کو ملا کر کہ ہم ایک زکاة دھائی فیصد نکال سکتے ہیں یا سوہ فیصد چاندی کا نکال لیں سوہ فیصد سونے کا نکال لیں اس طرح زم کرنا کیا حکم رکھتا ہے دیکھیں گے لَا يُذَمُّ أَهْدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ فِي اِكْمَالِ النِّسَابِ الْقَوْلِ الرَّاجِ نصاب مکمل کرنے کے لیے دونوں کو ایک دوسرے سے ملایا نہیں جائے گا اللہ قسول نے سونے کا الگ نصاب بیان کیا الگ مقدار بیان کیا چاندی کا الگ نصاب بیان کیا الگ مقدار بیان کیا دونوں کو ملایا نہیں جائے گا یہی راجِ قول ہے یہی کیا ہے راجِ قول ہے اگر ایک آدمی کے پاس چاندی نصاب کو پہنچی ہوئی ہے سونا نصاب کے قریب نصاب کو نہیں پہنچا ہے کس کی زکار دے گا صرف صرف چاندی کی سونا نصاب کو پہنچا چاندی نہیں پہنچی ہے صرف کس کی زکار دے گا ملائے گا نہیں دوسرے کو اس لیے کہ دونوں کیا ہیں الگ الگ جن سے ہیں الگ الگ قولٹی ہیں دونوں اگر ایک کو دوسرے سے زم کر دیا جائے تو ایک دوسرے کو زم نہیں کیا جائے گا جیسے اونٹ کو گائے بیل کے ساتھ زم نہیں کیا جائے گا جو کو اور گیوہوں کو زم نہیں کیا جائے گا ہے نا جبکہ سب کا مقصود ہے کی وہ بھی جانور وہ بھی جانور وہ بھی غلہ وہ بھی غلہ لیکن زم نہیں کیا جائے گا ملایا نہیں جائے گا ہے نا مقصد کیا ہے وَهُوَ تَنْمِيَةِ فِي الْعِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْقُوتِ فِي الشَّعِیرِ وَالْقَمِ تنمیہ یعنی جانون کی پروش کرنا بڑھانا مالکوں اونٹ گائے میں وہی مسئلہ ہے روزی مقصد ہے کس کا روزی حاصل کرنا جو سے بھی روزی حاصل ہوتی ہے اور گیوں سے بھی لیکن دونوں کیا الگ الگ قسمیں ہیں جن سے ہیں وَلَقَوْلِهِ صَلَىٰهِ وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسِ عَوَاقٍ صَدَقَةٍ اللہ کے سور نے چاندی کے بارے میں ایک متعین مقدار بیان کی پانچ اقیے کم چاندی میں صدقہ نہیں ہے زکاة نہیں ہے یعنی کہا نہیں اگر سو اقیہ چاندی ہوگی اور نص پہ دس مسکاز سونا ہوگا تو دونوں کو ملا کے زکاة دی جائے گا اللہ کے سور نے کہا ہر ایک کا کیا کیا مستقل نصاب بیان کیا ہے جب ہر ایک کا مستقل نصاب ہے تو ہر ایک کی زکاة مستقل نکلے گی جب ہر ایک اپنے اپنے نصاب کو پہنچے ہوئے ہوں یہ وَيَلْزَمْ مِنَ الْقَوْلِ بِذَمِّ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ فِي اکمالِ نصاب وَجُوبُ الزَّكَاةِ فِي اَقَلِّ مِن خَمْسِ عَوَاقٍ مِنَ الْفِزَّةِ کہتے ہیں اگر آپ بات کرتے ہیں کہ ایک جنس کو دوسرے جنس کے ساتھ ملا دیا جائے گا تو آپ گویا کیا کہنا چاہتے ہیں کہ پانچ اقیع چاندیز سے کم میں بھی زکاة ہے اللہ اکسل نے کیا کہا پانچ اقیع سے کم میں زکاة نہیں بیس مسخال سے کم میں زکاة نہیں ہے گویا آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں اس سے کم میں بھی زکاة ہے آپ کیا کر رہے ہیں اللہ کے نبی کی قول کی مخالفت کر رہے ہیں ایسے ہی حدیث شامل ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا ہو ما یکملو بھی خمس اواق اولا وَعَلَى هَذَا اِذَا كَانَ اِنْدُو اَشْرَتُ دَنَارِیرُ وَمِيَتُ دِرْحَم فَلَا زَكَاةَ لَئِ کہ اگر کسی کے پاس سونا ہو اور اس سے پانچ اکیا پورا ہو رہا اس کا چاندی سے نہیں پورا ہو رہا تھا پانچ اکیا سونے کو شامل کر رہا تھا پانچ اکیا کے برابر کیا ہو جا رہا ہے جیسے میں نے مثال دی سو درہم تھے اور دس دینار تھے اس کے پاس دونوں ملائے کہاں پہنچ گئے پانچ اکیا چاندی کے برابر پہنچ گئے ظاہر ایسے باتیں آپ زم کر رہے ہیں اللہ حسول نے کیا کیا دونوں کو الگ الگ بیان کیا ہے ایسی صورت میں زکاة نہیں ہوگی سونا کی زکاة الگ ہوگی چاندی کی زکاة کیا ہوگی الگ ہوگی یہ مسئلہ یاد رکھئے گا سونے کی زکاة الگ چاندی کی زکاة الگ ایک دوسرے کو زم نہیں کیا جائے گا مسئلہ یہ آتا ہے کہ آج ہمارے ہاں روپیوں کی زکاة کا کیا حکم ہے اس کو کس پر سٹ کیا جائے گا سونے پر یا چاندی پر یعنی کہ سونا اور چاندی کچھ مقدار ہے مطلب کچھ فینسی موجود ہے فینسی موجود ہے تو الگ الگ ہے اگر سونا چاندی نہیں ہے اس کا بدیل ہے روپیہ پیسہ ہے تو آپ کس کو نساب مانیں گے روپیہ پیسے کی زکاة کیلئے سونے کو یا چاندی کو جبکہ آج ہمارے ہاں سونے چاندی کی قیمتوں میں تفاوت بہت زیادہ ہے اس زمانے میں تفاوت کتنا تھا دس گناہ دس گناہ دس گناہ ہے نا ایک دینار دس دینار دس گرام کے برابر تھا آج کیا ایسا ہے کہ ایک گرام دس گرام چاندی کے برابر ہے ایک گرام سونا نہیں بہت فرق ہے کہیں ایسے یہ کیا کرنٹریٹ پچاس چلہ آئے امومی موٹا ہی سب پچاس ہزار روپے کلو چاندی چل لئی ہے پچاس ہزار روپے کلو کیا چل لئی ہے چاندی کرنٹریٹ میں بطاروں آپ کو कیسے جانیں گے آپ پچاس روپے چاندی پچاس ہزار روپے چاندی چل لئی کلو ایک کلو چاندی اور کتنے پر زکاة ہے چھے سو چھپن پر یعنی کتنا ہو جائے گا چھے سو چھپن کا بتیس بتیس کے قریب قریب بتیس ہزار روپیے اگر ہے تو درہم کے اعتبار سے ہمارے اوپر زکاة واجب ہوگی اگر سال گزر گیا بتیس ہزار ہمارے پاس ہے تو یہ چاندی کے نساب ہے سونے کے نساب سے ساڑھے آٹھ تولہ کم سے سونے پر زکاة نہیں ہے ساڑھے آٹھ تولہ چار ہزار روپے کی چاندی چل لے چالیس ہزار روپے تولہ چاندی چل لے گی سونہ چل لہ ہے چالیس ہزار روپے تولہ کلو نہیں تولہ تو آر چوک بتیس ہے نا کتنا ہو گیا تین لاکھ بیس ہزار پھر اس میں ایڈکل لیجئے بیس اور تین لاکھ چالیس ہزار یا سوہ تین لاکھ کے قریب سوہ تین لاکھ سے کم اگر آپ کے پاس ہے سونے کی مقدار کے حساب سے آپ پر زکاة واجیب نہیں ہے سوہ تین لاکھ روپے کہاں اور کہاں بتیس ہزار روپے گرام کی بات کروں میں ہاں سو گرام بھی نہیں ہوا ہے فرق بہت ہو گیا ہے چاندی اور سونے میں فرق کیا ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا تھا صرف دس پرسنٹ آگے تھا بس دس گناہ آگے تھا دس گناہ آگے تھا ہے نا اور آج کتنا فرق ہو گیا ہے بہت زیادہ فرق ہو گیا ہے ہم اس کو ملٹی پر کریں گے پتہ لے گے گا جو ہے کتنا فرق ہے ایٹی فائیب گرام کتنا ہوتا آج سوہ تین لاکھ روپے آپ کے پاس ہے تو آپ ایٹی فائیب گرام کو قریب قریب پہنچے ہوئے ہیں سمجھ رہے ہیں سوہ تین لاکھ ہے تو زکاة آپ کو دینی ہے کس کے حساب سے سونے کے حساب سے چاندی کے طبال سے آپ 32 زار میں مالدار ہیں اب زکاة کس پر دینی ہے سوال یہ ہے ہمارے کو بیس نہیں آئے گی زکاة کس پر دینی ہے اب روپیہ کے لیے آپ زکاة کے نصاب کس کو مانیں گے چاندی کو یا سونے کو اکثر علماء کا قول یہ ہے چونکہ زکاة اس میں لوگوں کے حقوق ہیں اسی لیے جو کم تر ہوگا اس کو کیا ہے بنیاد بنائی جائے گی اور چاندی چونکہ کم تر ہے سونے کا مقابلے میں اس لیے چاندی کے نصاب کو کیا کیا جائے گا بنیاد بنائی جائے گا آدمی کے پاس اگر بتیس ساڑھے بتیس ہزار روپیہ بچا ہوا ہے سال گزر گیا ہے کہا جائے گا تو مشتر آوچ بتیس مجھے ڈھائی پرست ادا کیجئے کیونکہ آپ صاحبے نصاب ہیں آپ کیا صاحبے نصاب ہیں کہیں نہیں نہیں بابا میں سونے کو مانتا ہوں تو آپ کے پاس کوئی مستقل دلیل مضبوط نہیں ہے آگر جھڑا کرنے باتا نہیں کر سکتے آپ وہ کہے آپ کو دلیل دے گا کہ یہ روپیہ ہے کیا وہیلو آپ گولڈ ہیں وہیلو آپ گولڈ ہیں ہمارے پاس گولڈ ہیں ہے نا جب گولڈ ہے تو ہم گولڈ کا نصاب رکھتے ہیں سوا تین لاکھ ہوگا تو ہم صاحبے نصاب ہوں گے نہیں اس کا کہنا بھی کیا ہے غلط نہیں ہے لیکن علماء نے مسئلت راجعہ کو کیا کیا ہے مقدم کیا ہے اور مسئلت راجعہ کیا ہے کہ آدمی زیادہ زکاة دے زیادہ زیادہ مستحقین تک کیا ہو مال پہنچے تو بہتر یہ ہے کہ کس کو نصاب بنایا جائے چاندی کی مقدار کو یہ چوتھے مسئلے کے بعد ایک زمیمہ تھا چھوٹا سا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور اسی پر میں اختفا کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی فقہ عطا فرمائے جب تک زندہ رکھے اسلام پر قائم دام رکھے جب خاتمہ ایمان اسلام پر ہو وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم